بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آج عمران خان نے جو تماشا لگانے کی کوشش کی وہ ناکام ہو گئے یہ ایف آئی اے کا دفتر اس کی جو مین برانچ ہے جو اس کا ہیڈ آفیس ہے وہ عمران خان کا دفتر ہے تین سال نیب کا دفتر وزیر آزم ہاؤس میں کھلا رہا اس کی ناکامی اور بربادی کے بعد نیب نیازی گٹ جوڑ کی ناکامی اور بربادی کے بعد اب ملاحظہ کریں ایف آئی اے نیازی گٹ جوڑ تین سال میں عوام کو بے وقوف بنایا اعتصاب کے نام پر سیاسی انتقام کیا جب اس میں برباد ہو گئے عمران خان پاگل ہو گئے ناکام ہو گئے تو اس کے بعد اب ایف آئی اے کا استعمال اور ایف آئی اے کا استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں کیمروں کو ریکویسٹ کروں گی کہ یہ سکول سیکریڈ ہارٹ کتھیڈرل ہائی سکول جو ہے اس میں صبح سے بچے پیاسے بھوکے بند کر دیے گئے ہیں اس وقت یہاں یہاں بچے جو سیکریڈ ہارٹ کتھیڈرل سکول ہے جو ایف آئی اے کے دفتر کے ساتھ ہے اس میں نہ پانی ہے نہ کسی قسم کی سہولت ہے اور وہاں بچوں کو بند کر دیا جا رہا ہے کیونکہ عمران صاحب کے حکم کے اوپر ایف آئی اے کے دفتر میں امران خان صاحب نے ایک ٹیم بنائی تھی کیونکہ نالائک نائحل چور جھوٹا کرپ ٹولا جس نے امران خان کے دستخط کی وجہ سے عوام کی ساڑھے چار سو عرب کی چینی کھالی امران خان کے دستخط کی وجہ سے چینی ایکسپورٹ ہوئی مہنگے داموں امپورٹ ہوئی اور اس کے بعد سبسڈی دی اس کے بعد پاکستان کی عوام نے ایک سو بیس روپے کلو چینی خریدی جو مسلم لیگ نون جو پیشی بھگت رہے ہیں نا شباز شریف صاحب اندر اور حمزہ شباز کو بلایا ہوئے ان کے دور میں پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ انہوں نے چینی پان سال باون روپے کلو چینی خریدی اور جن کو انہا رو دیا امران خان نے کیونکہ پنجاب کا بجٹ پاس نہیں ہو رہا تھا جس کی حکومت ایک جہاز اور لوٹوں کی محرون منت ہو جو بجٹ پاس کرنے کے لیے ان لوٹوں کی ضرورت چینی مافیا کی ضرورت آٹا مافیا کی ضرورت گیس اور بجلی مافیا اور کارٹلز کی ضرورت جس کو پڑتی ہے وہ عوام کو ریلیف دے گا وہ نیک ہے وہ نالائک تو ہے ہی نا اہل تو ہے ہی لیکن چور اور کرپٹ بھی ہے اور جو شگر انویسٹیگیشن ٹیم تھی اس نے تو انکوائری کرنی تھی کہ چینی کی قیمت باون روپے سے ایک سو بیس روپے کلو کیسے ہو گئی تو چینی کی قیمت باون روپے سے ایک سو بیس روپے کلو شباز شریف نے کی حمزہ شباز نے کی یا امران خان نے کی اور اس کے بعد جانگیر ترین کے ذریعے اس چینی کی قیمت میں ڈکا ڈالا گیا پورے کا پورا وزیر آزم ہاؤس امران خان کے حکم کے اوپر پنجاب کا اور وفاق کا بجٹ پاس کرانے کے لیے انہوں نے جانگیر ترین کو انہا رو دیا چینی چوروں کو انہا رو دیا آٹا چوروں کو انہا رو دیا گیس بجلی دوائی رنگ روڈ چوروں کو انہا رو دیا اور پیشی کون بھگت رہے شباز شریف اور یہ وہ پیشی ہے وہ کیس ہے جس کو اس لیے نوٹس دیا گیا ہے کہ عوام دشمن بجٹ کی عوام کی چیخیں سنائی نہ دیں شباز شریف کی تقریر کو چار دن روکا گیا بجٹ کی کتابیں مار کر روکا گیا جب نہیں رکی کیونکہ امران خان کے خلاف ڈانکی راجہ کا نعرہ لگ گیا تھا امران خان جو تھے بڑے غصے میں تھے ان کے وزیروں نے بتایا اور انہوں نے کہا ہم شباز شریف کو تقریر نہیں کرنے دیں گے لیکن شباز شریف نے تقریر کی اور ان کے جالی بجٹ عوام جیب خالی بجٹ کا جب سچ بولا اور تقریر نہیں رکی تو یہ ایف آئی اے کا نوٹس یہ ایف آئی اے کا نوٹس اس کیس میں دیا ہے میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں اس کیس میں دیا ہے جس میں نیب نیازی گٹ جوڑ میں دو سال حمزہ شباز کو جیل میں رکھا یہ اس کیس میں دیا ہے جس میں شباز شریف کو ایک ایک سال قید میں رکھا یہ انویسیگیشن ہو چکی یہ تمام سوالات جو سوالات نامہ عمران خان نے بنایا ہے جو ایف آئی اے کے ذریعے آج پیشی کرائی ہے یہ شباز شریف اور حمزہ شباز جواب دے چکے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جانگیر ترین کو اندر جانے جیل جانے سے بجٹ پاس نہیں ہوتا اور شباز شریف کی گرفتائی کے بغیر بھی بجٹ پاس نہیں ہوتا تو کرے تو کیا کرے عمران خان عمران خان اسی ذہنی کیفیت میں کہتا ہے خواتین اور بچیوں کا ریپ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے کپڑے غلط ہوتے ہیں شرم آنی چاہیے لانت بھیجنی چاہیے ایسے شخص کی ذہنیت کے اوپر ایسے شخص کو ملک کا وزیر اعظم ایک گھنٹہ نہیں بیٹھنا چاہیے اس کرسی کے اوپر آپ نے دو ہزار اٹھارہ کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ شباز شریف کی شباز شریف کی اس پیشی شباز شریف کی اس پیشی سے جو آپ نے خواتین اور بچیوں کے بارے میں جو بیان دیا ان کے ماں باپ کے اوپر کیا گزری جن کی معصوم بچیاں ہر روز ریپ ہوتی ہیں جن کے معصوم بچے ہر روز ریپ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں ان کے کپڑے سے ہوتے ہیں کہ وہ ریپ ہوتے ہیں اور کیونکہ مرد حضرات روبوٹس نہیں ہوتے اس لیے ٹیمٹ کیا جاتا ہے ایسے کپڑے پہن کر آپ کو شرم آنی چاہیے اور اسی ذہنیت کے اوپر اسی ذہنیت پہ آپ نے یہ ایف آئی اے کا نوٹس بھیجوایا ہے کیونکہ یہ ذہنیت پست ہے کیونکہ یہ ذہنیت گھٹیا ہے جو اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہے آپ آٹا چینی بجلی گیس دوائی رنگ روڈ ہر وہ منصوبہ جو شباز شریف اور نواز شریف نے شروع کیا ہر وہ منصوبہ جو نواز شریف کی تختی لگا منصوبہ ہے ہر وہ منصوبہ جس نے پنجاب کے لوگوں کو ریلیف دی کے اوپر تختی لگاتا ہے اور جس پہ تختی نہیں لگی تین سال جو منصوبے بند ہیں جو شروع نہیں ہوئے اس میں اگرائی کرتا ہے اس میں چوری کرتا ہے رنگ روڈ کا منصوبہ شباز شریف کا تھا عربوں کھربوں کے منصوبوں کی لینڈ ایکوزیشن ہوئی کھربوں کے منصوبوں کی لینڈ ایکوزیشن ہوئی ایک دھیلے کا الزام نہیں لگ سکا یہاں رنگ روڈ کھلا اور رنگ ماسٹر عمران خان نے شباز شریف کو نوٹس بھیجا یہاں عوام دشمن جھوٹا بجٹ جھوٹی تقریر وزیر خزانہ کی ہر صفحے کے اوپر جھوٹ لکھا تقریر شباز شریف نے کہا شباز شریف کا یہ قصور ہے اور جس نے سبسڈی نہیں دی جس جو چینی مافیا کے جال میں نہیں آیا ان کے پریشر میں نہیں آیا جس نے سبسڈی نہیں دی سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود سبسڈی نہیں دی وہ پیشیاں بھگتے جو چوری کرے جو ڈکہ ڈالے عمران خان کے حکم پہ اس کو این نہ رو دیتے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے پاکستان کی عوام یہ سب جانتی ہے کہ تمہاری سازش تمہاری گھٹیا سوچ اب یہ سیاسی انتقام نہیں ہے اب یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ انتقام ہے اب یہ سیاسی انتقام نہیں ہے اب جو جھوٹی تقریر بجٹ کی کر کے جس طرح عوام کے اوپر ٹیکس کا بوجھ لادا گیا پیٹرول مہنگا کیا گیس مہنگی کی بجلی مہنگی کی چینی مہنگی کی آٹا مہنگا کیا بچوں کا دودھ مہنگا کیا اور اس کے اوپر قصور کس کا ہے شباز شریف کا شباز شریف کا قصور یہ ہے کہ شباز شریف عوام جانتی ہے کہ شباز شریف پاکستان کی عوام کو ریلیف دے سکتا ہے نواز شریف جس نے بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جس نے پاکستان کی عوام کو مہنگائی دو فیصد پر رکھی دو فیصد پر ترقی کی شرعہ پانچ اشاریہ آٹھ فیصد پر رکھی نلائک نے اس نلائک عمران خان نے اس چور نے اس کو صفر اشاریہ منفی چار فیصد پر پہنچایا جو انیس سو باون کے بعد سب سے پس ترین ترقی کی شرعہ ہے سولہ ہزار ارب کا کرزہ لے لیا کیوں نہیں پیش ہوتے کمیشن میں کرزہ کمیشن تمہارا جو تھا ساڑھے چار سو ارب کی چینی کھا گئے عمران خان کیوں نہیں پیش ہوتے ایف آئیے کے دفتر آٹا کھا گئے گیس کھا گئے بجلی کھا گئے عوام کی جان کھا گئے عوام کو آج مرنے کے لیے چھوڑ دیا اس بجٹ کے بعد اور کیا سزا دے رہے ہو اور میں ایک اور بات بتا دوں یہ تمہاری دماغ کا فطور ہوگا یہ تمہارے دماغ کا خلل ہوگا کہ شباز شریف اور نواز شریف اور حمزہ شباز یا مریم نواز کو پتا چلتا ہے تمہارے انتقام کی آگ وہاں نہ بھجی کہ تم نے نواز شریف کے سامنے مریم نواز کو گرفتار کیا کدھر ہے وہ کیس کدھر ہے صاف پانی کدھر ہے آشیانہ کدھر ہے گندہ نالہ کدھر ہے تمہارے دماغ کا گند جو تم نے تین سال پھیلایا عوام کو بے وقوف بنایا ایک کیس میں ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی اور شگر انویسٹیگیشن ٹیم جس کا نام عمران خان نے شریف انویسٹیگیشن ٹیم رکھا ہے اس میں شباز شریف پیش ہو تمہیں شبازہ کمیشن میں عمران خان کو پیش ہونا چاہیے ایک سو بائیس عرب کی تم ایلن جی کھا گئے تم بارہ سو عرب کی عوام کی ویکسین کھا گئے میں نے فون کیا یہ میں نے فون کیا جی مجھے ویکسین کی سو عرب آج عوام ویکسین کے لیے لائنوں میں ساڑھے چار سو عرب کی چینی کھا گئے اور عورتیں خواتی ہیں بزرگ اپنے پر انویسٹی کارڈ کے ساتھ بیس روپے کلو پر کلو چینی بچانے کے لیے تمہیں شرم آنی چاہیے تم رات کو سوتے کیسے ہو اور کل جو میں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے وزیر آزم ہاؤس کے اندر ٹائم مانگا اس یونیورسٹی سے جو بنانا تھا اس یونیورسٹی سے جو ٹائم مانگا وزیر آزم ہاؤس میں جو انٹلویو دینا تھا کدھر گئی وہ یونیورسٹی تمہاری جو وزیر آزم ہاؤس میں بننی تھی جو گورنر ہاؤس میں بننی تھی جھوٹے کہاں ہیں وہ تمام چیزیں لیکن تمہارا صرف زور چلتا ہے اس پہ کہ تم یہاں شباز شریف کو ایف آئیے بلاو یہ تماشا لگاؤ سکول کے بچوں کو صبح سے لے کر ابھی اس وقت کیا ٹائم ہوئے ساڑھے بارہ بج رہے ہیں بچوں نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور پولیس والوں کو حکم ہے کہ جب تک شباز شریف یہاں سے نہ نکلے آپ نے سکول کے دروازے بند کرنے ہیں کدھر ہے کمیشنر اس کو نہیں پتا کہ سکول کے بچے بھوکے پیاسے آج بند ہوئے میں تم صرف شباز شریف عمران خان کے حکم کے اوپر شباز شریف کدھر ہے آئی جی پنجاب کیونکہ بزدار صاحب نے حکم دیئے کیونکہ عمران خان کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے یہ سکول فوری طور پر کھولا جائے یہاں بچے صبح سے بھوکے اور پیاسے بیٹھے ہیں والدین یہاں کھڑے ہیں والدین یہاں کھڑے ہیں کیونکہ بچوں کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا بچے اندر بے ہوش ہو رہے ہیں لیکن کوئی خبر نہیں کیونکہ عمران خان صاحب کا حکم ہے عمران خان صاحب کا حکم ہے کہ شباز شریف کی تلبی کرو تاکہ وہاں بجٹ کہ اندر آواز نہ آئے عمران خان صاحب آپ کی ناکامی آپ کی ناکامی کی اکاسی ہے کہ شباز شریف صاحب ایف آئیے میں پیش ہو رہے ہیں اور آپ کی ناکامی ہے کہ شباز شریف کی تقریر ہوئی آپ کے حملے کے باوجود ملک کی تاریخ میں